صدر پاکستان عارف علوی کے جالی دسخط کس نے کیے؟ اس میں وزارت قانون کا کتنا گہرہ تلق ہے؟ یہ ساری گیم کون مل کے کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے اور کیا؟ صدر پاکستان عارف علوی جو سپریم کمانڈر ہیں تمام فورسیز کے وہ اتنی بڑی گلتی کے اوپر کس نویت کا ایکشن لے سکتے ہیں اور کیا آج بھی وہ عمران خان کی فیور میں آتے ہوئے اپنے فرائز کو استعمال میں لاتے ہوئے تمام سزائیں معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں ایک کیا گورک دندہ ہے آج اس کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برارکوریشی آپ سے مہاتبو پاکستان کی اندر تو کہا گیا تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہے یعنی کہ ان ایکسپیکٹیڈ کوئی بھی بات لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ملک کا جو صدر ہوتا ہے جو صدر ریاست ہوتا ہے جس کے پاس تمام فورسی سے ابو ہوتا ہے اس کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں وہ سپریم ہیڈ ہوتا ہے تمام اداروں کا اس ریاست پاکستان کے اندر اس کی بھی جالی دسخط جو ہیں ان کے ملازمین یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جو آگے نوکر ہیں چپراسی ہیں وہ کر لیں گے ثابت کیا ہوا کہ جب صدر پاکستان کے جالی دسخط کی بات باہر نکلی اور سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو قانون تھا اس کو پاس نہیں کرنا تھا اور بارہا مردبہ صدر پاکستان آرف علوی نے کہہ دیا تھا کہ میں اس فائل کی اوپر دسخط نہیں کروں گا اور اس کو واپس بیج دوں گا جس چیز کو واپس بیجنا تھا اس کی اوپر طاقتور حلقوں نے جب دسخط کروا لیے تو آرف علوی نے بازریہ ٹویٹ جو ہے اس کی اوپر ردعمل دیا اور پاکستان کے میڈیا نے یہ خبر چلائی ٹھیک ہو گیا اب پاکستانی میڈیا کی ہاتھ تک یہ بات رہتی پھر تو ٹھیک تھی لیکن اس وقت یہ بات مزاق بن گئی صدر پاکستان مزاق بن کے رہ گئے کہ جس ملک کے دسخط صدر پاکستان کے جالی ان کا عملہ کر لے اور صدر کو پتہ ہی نہ ہو وہاں پہ اور کیا نہیں ہو سکتا اور یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا سین جو کے چینل ہیں برطانوی نشاتی ادارے بی بی سی اردو سمیت تمام نے یہ خبر جلائی ملک تو پہلے سے بدنام تھا پاکستان کے عوام تو پہلے سے ایکسپوز تھے اسٹیبلشمنٹ تو ننگی اور گنجی ہو چکی تھی لیکن اب بھی لوگوں کو امید تھی کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے چونکہ عمران حان کی پارٹی کے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں تو ہو سکتا ہے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے عمران حان کی جو عدالتوں سے پریشر کے بلبوتے کے اوپر اور وہ جج جو کہ عمران حان کے خلاف پوسٹیں لگایا کرتا تھا اس کو قردم قرار دیتے ہوئے عمران حان کی آنے والی سزائیں اور عمران حان کی مجودہ سزائیں اور ماضی کی سزائیں ساری ختم کر دیں حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہاں اگر ان کو اپلیکیشن دے تو صدر پاکستان جو ہیں وہ سزائے موت تک لوگوں کی معاف کر سکتے ہیں عام عوام کی تو عمران خان تو ان کے اپنے لیڈر تھے تو اب طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بے وکوف پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ عمران حان کو کوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال یا کوئی صدر پاکستان عرف علوی ریلیف دینے کی بات کرے گا اس سے پہلے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ صدر نہیں آپ ملازم ہیں ہمارے ہم آپ کے صدر ہیں ہم آپ کے وزیر آزم ہیں جس کو سادہ لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اگر جس بات کے اوپر آپ سائن نہیں کرنا چاہتے ہیں جس بات کو آپ چھپانا چاہتے ہیں جس سے آپ انکاری ہیں آپ نہ بھی دسخط کریں تو ہم آپ کے دسخط کو کاپی کرنا جانتے ہیں ہم آپ کے دسخط کر سکتے ہیں اب ہوا کیا کہ وزارت قانون کی ملی بگت تھی یہ نئی وزارت قانون وہ ہے جو نگران سیٹ اپ کی اندر ہے تو وزارت قانون نے اور اس کے عملے نے مل کر صدر پاکستان کے عملے کے ساتھ مل کر انہوں نے صدر پاکستان کے دسخط جو کر کے صدارتی ہاؤ سے بیجے کہ وزارت قانون نے قبول کر لیے اب صدر پاکستان چیخ چلا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ان دسخطوں کو قبول ہی نہ کیا جاتا وزارت قانون ریورس کر دیتی اس چیز کو کیوں کہ وزارت قانون کی تو ملی بگت سے یہ ہوا تو پھر یہ واپس کیسے ہو جس چیز کے اوپر دسخط ہی جا لیے ہیں جو آئین اور قانون آپ بنا رہے ہیں اس کی پھر کیا حیثیت ہوگی کیوں آپ آرمی ایکٹ کے تیت جو ہے وہ مقدمات چلانا چاہتے ہیں آپ آرمی والے عام عدالتوں میں فوجی کیوں نہیں پیش ہوتے سویلین فوجی عدالتوں میں کیوں پیش ہوں گے اور یہ جالی دسخط کروا کہ یہ سیکرٹ ایکٹ اور ساری چیزیں کیوں کی گئے اس کی ایک بڑی وجہ کہ تمام لوگوں کو تمام اداروں کو کنٹرول کرنا ہے اور سیکرٹ ایکٹ کو وجہ بنا کے سائفر کی طرف آگے بڑھنا ہے سائفر کو وجہ بنا کے عمران خان شاہ محمود قریشی اسد امر کو ہم نے غداری کا توق ان کے گلے میں ڈال کی ان کے خلاف ٹرائل کرنا ہے لیکن آپ اس پاکستان کی عبان کو کیسے مطمئن کریں گے کہ یہ کام آپ نے ٹھیک کیا اور پھر اسی طرح سے عدالتی قتل ذلفقار علی بٹو کا کیا گیا تھا اور وہ جو جج تھے انہوں نے معافی مانگی تھی اور انہوں نے بعد میں اظہار کیا تھا کہ ان کا قتل وہ جس جج نے اس وقت سزا دی تھی جب اس جج کی موت ہوئی تھی تو شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا اور جنازہ نہیں بڑھنے دیا تھا مجھے نہیں معلوم یہ کس نویت کے مسلمان ہیں جن کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں ہے اور یہ بیرحم لوگ ہیں اور جتنی چیزیں انسانوں نے سوچی تھی کہ اتنا کھلوار ہو سکتا ہے پاکستان کے لوگوں نے اس سے ان کی سوچوں سے بڑھ کے کھلوار ہو چکے ہیں اب کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں صدر جو ہے وہ اپنے دسخت نہ بھی کری تو اس کے دسخت جو ہیں وہ قبول کر لیے جاتے ہیں جالی دسخت ہو جاتے ہیں تو پھر ججوں کو فیصلے کون ٹائپ کر کے دیتا ہوگا ان کے گن پٹی کے اوپر گن کون رکھتا ہوگا یعنی کہ اس پاکستان کے اندر صدر پاکستان کے جالی دسخت کر کے قانون پاس کرنے کی وہ جو سمری تھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ طاقتور حل کے جب اور جیسے چاہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں اب پاکستان کے عوام کو پاکستان کی جوڈیشری کو پاکستان کے وکلا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر صدر پاکستان کے جالی دسخت ہو سکتے ہیں تو یہ عمران خان یہ نواز شریف یہ زرداری صاحب یہ باقی لوگ کس کھیت کی مولی ہیں یعنی کہ جب کچھ نہ مل سکا ان کو تو توشہ حانہ کا وہ گفٹ جو عمران خان کو ہی دیا گیا پچاس ویسد دے کے لیا اس کے پیسے بھی سڑکیں بنانے کے اوپر لگا دیئے جو بھی کریں اس پیسے کے ساتھ اس میں ایک پاکستان کا ایماندار آدمی جو پاکستان کے بیرونی پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور غیر مسلموں سے چندہ جمع کر کے اربو روپے شوکت خانہ بنا رہا ہے کینسر کے اسپتال بنا رہا ہے کالج بنا رہا ہے ساری چیزیں کر رہا ہے جو خود خیرات دیتا ہے جو خیراتی ادھارے چلاتا ہے اس کو آپ کرپٹ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ کرپٹ ہوتا تو یہ اس میں کرپشن کرتا اور چیزیں کر لیتے ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت نہیں وہ بڑا سیدھا اور سٹیٹ فارورڈ ہے ٹھیک ہے اسے غلطی ہوئی آپ ایک شخص کو زیر کرنے کے لیے اتنے بے شرم اور بے غیرت بن جائیں گے کہ جس میں کوئی آئین پاکستان کوئی قانون کسی چیز کی پاسداری نہیں ہوگی یقین جانئے یہ توقع ہم نے پاکستان کے کسی ادارے سے نہیں کی تھی کسی مسلمان اور انسان سے نہیں کی تھی آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ میں جس برطانیہ میں بیٹھا ہوں ہمیں انصاف کی مثال دینے کیلئے یہود و نصارہ اور کفار کی مثال دینا پڑتی ہے بھارت کی عدلیہ بہت بہتر ہے پاکستان سے بھارت جیسے ملک کے اندر پاکستان کی بانسبت بہت اچھا انصاف ہے وہ بھی قوم کے لیے لڑتے ہیں وہ بھی اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں وہ بھی جب مر جاتے ہیں تو ان کے باقول شہید ہوتا ہے جذبات ان کے بھی ہیں وہاں پہ عام عدالتوں میں عام انسان بھی عام سویلین بھی اور عام فوجی بھی جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں چیف آف آرمی سٹاپ بھی وہیں پیش ہوتا ہے آپ پتہ نہیں دنیا کا کون سا ملک ہے یہاں پہ دو ریاستے ہیں دو قانونیں دو عدالتے ہیں اور کچھ لوگ کو جنائٹڈ نیشن بھی نہیں پوچھ سکتی تو آدمی ہے جس کے پاس اخترات ہیں اور اس کے جالی دسخط کر کے ایک ایکٹ کو پاس کر لیا جائے اور اس ایکٹ کے اوپر جالی دسخطوں کی بات باہر بھی نکلائے پھر بھی کوئی ایکشن نہ ہو اور اس کو قابل قبول ہی سمجھا جائے اور عدالتے ہیں اس کے اوپر خاموش ہوں وکلا خاموش ہوں صدر چیخے اور چلائے کہ یہ میں نے دسخط نہیں کیا خدا کا واسدہ یہ چیز کرو وہاں پہ کیا ہوگا ہمیں تو اندھیرہ ہی نظر آ رہا ہے کوئی امید باقی نظر نہیں آ رہی تاہم ایک امید ضرور ہے عمران تو چلے جیل میں چلا گیا عوام تو باہر ہیں نا یہ وکلا تو باہر ہیں جو ڈشری کے جو لوگ ہیں ان کو غیرت آ جائے یہ کھڑے ہوں ان کے ساتھ وکیل کھڑے ہو جائیں پاکستان کے عوام کھڑے ہو جائیں انہوں نے تو مشرف جیسے ڈکٹیٹر صدر پاکستان اور آرمی چیف کے سربراہ کو مجبور اور لچار کر دیا تھا کہ یہ اترے عوضے سے اور افتخار چودری صاحب کے دور میں اتزاز احسن صاحب لوگوں نے سر پھڑوایا اپنے اور تحریک چلائی عوام نے ان کا ساتھ دیا بکلا باہر نکلے سب چیزیں ہوگی تھی آج سب بے شرمی کے ساتھ ظلم برداشت کر رہے ہیں اور اس ظلم کے اوپر خاموش ہیں اور ظالم سے بڑا وہ ظالم ہے جو ظلم بھی سہے اور اس کی اوپر خاموش رہے یہ صدر پاکسان عارف علوی کے جالی دسخت کی بات نے رئی سے ایک اثر جوتی وہ بھی نکال دیا ہے مایوسی کا عالم ہے جس کو دوسری لفظوں میں گناہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ایک اوپر اللہ کی ذات بھی ہے باقی یہ جو انسانوں کی شکل میں زندہ لاشیں گوم رہی ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے کوئی غلطی گستاہی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں اپنا خیال لکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ